بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ آج ہماری خبر ہے جناب آزم سواتی سے متعلق جن کی جو گندی ویڈیو تھی اس سے متعلق یہ معاملہ چونکہ سینٹ کی سپیشل کمیٹی میں گیا ہے ناظرین یہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب آزم سواتی صاحب نے اب کس پہ الزام لگایا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں الزام در الزام کا ایک سلسلہ جاری ہے ابھی پچھلا الزام کلیر نہیں ہوتا ایک اور الزام آ جاتا ہے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہوکے میجر جنرل فیصل نصیر پہ الزام لگاتے رہے ہیں لیکن گزشتہ روز میاں والی سے تعلق رکھنے والے جناب میجر ریٹائر خورم روکڑی صاحب نے ٹی وی پہ آ کے جو بتایا ہے اگرچہ انہوں نے عمران خان کی تعریفوں کے پل بھی بند ہیں لیکن بڑا باریک کام تھا اور بڑے اچھے طریقے سے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب نے جو اپنا جو موقف ہے میجر ریٹائر خورم روکڑی کے ذریعے پیش کیا ہے اور اس کو قبول بھی کیا گیا ہے تو ناظرین یہ ہوتی ہے صحیح میڈیا کاریگری کیونکہ اس سے پہلے ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس پہ بڑی لے دے ہوئی اور پھر سوشل میڈیا پہ اتفاہ بھی اٹھا بلکہ ہمارے قومی میڈیا پہ بھی آیا کہ ان کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھے لیکن جس طریقے سے اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب جناب میجر جنرل فیصل نصیر نے دیا ہے ان کو بھی اسی طرح دینا چاہیے تھا میجر ریٹائر خورم روکڑی جو ہے چونکہ میاں والی سے ہیں اور پھر چونکہ انگران خان کے بہت قریب تھے اور ان کا پارٹی میں بھی اچھا خاصا اثر و رسوق تھا اور پھر جو انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو بولا ہے کہ جناب میجر جنرل فیصل نصیر سے جو ملاقاتیں ہوئیں وہ انگران خان صاحب کی مرضی سے ہوئیں اور سلمان جو ہیں وہ گلوکار جو ہیں وہ بھی ساتھ گئے تھے تو یہ ان باتوں میں وزن کافی ہے لہٰذا جو الزامات میجر جنرل فیصل نصیر پہ ہیں اس سے کافی مٹی جو ہے وہ جھاڑی گئی ہے لیکن اب آتے ہیں ہمیں اس طرف کے جناب جو آزم سواتی پہ کی ویڈیو کا الزام ہے آزم سواتی صاحب کا پہلا تو الزام آپ کو پتا ہے نا کہ اداروں کی طرف ہے انہوں نے بھی جن کا میں نام لے رہا ہوں انہی پہ الزام لگایا تھا کہ میری جو ویڈیو بنی ہے اس میں ان کا ہاتھ ہے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں چونکہ مہمان تھا چیرمن سینٹ جناب صادق سنجرانی کا لہذا میری ویڈیو بنانے میں چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کا بھی ہاتھ ہے چونکہ ایوان بالا ایک بڑا ادارہ ہے پارلیمنٹ مکمل ہی سینٹ کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے چیرمن پہ جناب آزم سواتی کا الزام ہے تو اس الزام کو دھونے کے لیے چیرمن سینٹ نے یہ بنائی تھی سپیشل کمیٹی جس کی سربراہی کر رہے ہیں جناب سینٹر عبدالگفور حیدری صاحب تو یہ دوسرا اجلاس تھا لیکن سینٹر آزم سواتی صاحب اس میں احتجاجن نہیں آئے کہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تو کیسے بات آگے چلے گی لیکن ڈی جی ایف آئیے اور ان کے ساتھ ڈائریکٹر سائبر کریم وقار الدین سید صاحب بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور ان کی طرف سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس وقت تک ہم کیسے تحقیقات کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب تک دونوں ٹیلی فون نمبر دونوں موبائل سیل نمبر جو ہیں ہمارے پاس نہ ہو ایک وہ جس سے بھیجی گئی ان کی فیملی کو جو ویڈیو بھیجی گئی اور پھر جس نمبر پہ بھیجی گئی تو ابھی تک ہمیں وہ دونوں نمبر نہیں فرام کیے گئے تو اس لئے تحقیقات آگے نہیں چل سکتی لیکن وزارت داخلہ نے جو ویڈیو ان کو بھیجی تھی تو ڈی جی ایف آئیے محسن بٹ صاحب نے یہ موقف لیا ہے کہ ہم نے جو اس کا فرانزک کروایا اس کے مطابق یہ ویڈیو جالی ہے اس کے اوپر سر جو ہے وہ آزم سواتی کا ہے اور دھڑ جو ہے کسی پورن سٹار کا ہے اور انہوں نے وہاں پہ کمیٹی میں یہ بھی بتایا کہ ہم کوشش کے باوجود پاکستان میں جو پورن سائٹ ہیں گندی سائٹس ہیں ان کو روکا نہیں جا سکا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں مکمل ویڈیو جو ہے جس نمبر پہ آئی اور جس نمبر سے بھیجی گئی اس کی ساری ڈیٹیل دی جائے تو پھر ہم تحقیقات کر کے بتا سکتے ہیں کہ بھیجنے والا کون ہے اور یہ آیا درست ہے یا نہیں پھر بعد ازاں اس کمیٹی کا اجلاس بند کمرے میں بھی ہوئے اور اس اجلاس میں سینیٹر سلیم مانڈی والا سینیٹر دلاور خان سینیٹر فیصل سبزواری اڈیشن سیکٹری داخلہ مومن علی آگا اور دوسرے علا حکام بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور اس موقع پہ سینیٹر مشتاق صاحب انہوں نے ڈی جی ایف آئی اے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ آپ ایک ٹویٹ پہ آدھی رات کو آزم سواتی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک ہفتہ ہو گیا ابھی تک آپ اس کو ٹریس نہیں کر سکے یہ ویڈیو کس نے بنائی اور کہاں سے آئی اس پہ ڈی جی اے پیئے کا کہنا تھا کہ جنابے والا یہ ہاتھ کے کیمرے سے پاکستان کے کیمرے سے بنائی ہوئی ویڈیو ہے لیکن یہ تحقیقات تب ہی آگے بڑھیں گی جب سارے ثبوت جو ہیں ہمیں دیے جائیں گے پھر ہم اس کے اوپر آگے تحقیقات کریں گے اس پہ سینیٹر مشتاق کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ کسی کے دباؤں میں ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں چیزیں دیں ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے تو ناظرین اب جناب سینیٹر آزم سواتی نے الزام لگایا ہے کہ صادق سمجرانی سارے کھیل میں شامل ہیں اس سے پہلے کہ آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کس کس پہ الزام لگایا تھا آئندہ جناب جو ہے منگل کو ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ایف آئی ای ثبوت پیش کرتا ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ